یہاں پر صرف اور صرف انگل میں پیسوں کا دندہ بنایا ہوا ہے اب ہم چھوپ بیٹھنے والے نہیں ہیں ہم یہاں سے ہم ایڈمیسٹریشن کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے خالی پریس کانفرنس نہیں دیں گے اگر گورنمنٹ یہ میڈیکل ہسپیٹل کی حالات یہاں پر ٹھیک نہیں ہوئے تو ہم سیدھا بولیں گے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور یہ ہسپیٹل کو ہم تالہ لگائیں گے اگر انہوں نے گورنمنٹ ہسپیٹل کو بند ہی کرانا ہے تو پھر گورنمنٹ ہسپیٹل بند کر دو پھر سیدھا سیدھا جو ہے پرائیویٹ ہسپیٹل جو ہے پرائیویٹ ہسپیٹل ہوں میں ہی لوگ علاج کریں یہاں آکے آپ صرف ایک گلکوز کا بوٹل لگا کے پیشنٹ کو لڈو دے دیتے ہو میڈیسین آپ باہر سے لے رہے ہو ہر چیز آپ نے یہاں پر جنٹ رکھیں آپ گارڈز کیوں نہیں رکھتے سی سی ڈی بھی یہاں پر لگے ہوئے ہیں سپریٹنٹ سویاو ہے پرینسپل سویاو ہے کھالی گورنمنٹ کی فیس کھا رہا ہے وہ کہ جو اس ہسپیٹل میں جو سکیم چل رہا ہے جیسے کہ ابھی عمران بیتا فیروز بیتا ہم سارے ساتھ تھے ہم نے جو یہ بار کے جو دکاندار ہیں جو پرچیاں لے کے جو پیشنٹس کو ہیں وہ جو بار لے کے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہسپیٹل کی جو ایڈمیسٹیشن ہے وہ سوئی ہوئی ہے ہمارے جی ایم سی کے پرینسپل مجھے نہیں لگتا کہ ہفتے میں ایک بار بھی اپنی یہاں پر جی ایم سی میں آکے دیکھتے ہیں جی ایم سی ہسپیٹل میں اتنا بڑا سکیم چل رہا ہے کہ میں آپ کو بتاتے چلتا ہوں کہ جو یہاں پر ٹیسٹ ہیں جو ڈاکٹرز ٹیسٹ لکھتے ہیں انڈاکٹرز کے اپنے جو ہیں جو ساتھ والے بندے ہیں تو وہ ریپورٹ پکڑ کے لے جاتے ہیں پرائیویٹ میں اور پیشنٹس کو جو ہے ٹیسٹ باہر سے کرواتے ہیں جو ٹیسٹ ہسپیٹل میں سو روپے کا ہوتا ہے اور باہر جا کے جو ٹیسٹ ہے وہ پانچ سو روپے کا ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں جتنی بھی ہسپیٹل کی ایڈمیسٹیشن ہے ساری سکیم میں ملی ہوئی ہے اور ابھی ہم نے امرجنسی کا دورہ کیا امرجنسی میں ہم نے دیکھا نہ پینٹ آپ انجیکشن ہے نہ انفیوجن ہے اور تک کارٹن تک نہیں ہے ہم نے جی ایم سی اسوشیٹیڈ ہسپیٹل کو کرنا گیا جہاں پہ کارٹن تک نہیں ہے جو یہاں کے جو میرے کو لگتا ہے جو جی ایم سی کا سٹور ہے یہاں کی جو دوائیں مجھے لگتا ہے باہر جا کے بکھتی ہیں تب ہی یہاں پہ جو جی ایم سی میں ہیں سمان بلکل نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ جی ایم سی میں جو ہے انکوائری ہونی چاہیے کہ جو یہاں پہ اتنا بڑا گورمنٹ کا سمان آتا ہے وہ جاتا گئے ہیں یہاں پہ لوگوں کو کارٹن تک نہیں مل رہا تو یہاں کی جو میرے کو لگتا ہے ہسپیٹل کی ایڈمیسٹیشن ہے وہ سوئی ہوئی ہے جی ایم سی جو پرنسیپل ہیں وہ تو ہسپیٹل میں ایک بار بھی نہیں آتے اور میں آپ کو یہاں کا سکیم دکھاتا ہوں یہاں پہ ایک انڈوسکوپی مشین لگی ہے جس پہ ایک ڈاکٹر ہفتے میں ایک بار بیٹھتا ہے اور یہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں فیسیشن وہ اپنی انڈوسکوپی جو ہیں ڈاکٹر پیشنٹس کو باہر جا کے لکھتے ہیں اور جو انڈوسکوپی یہاں سے سو دو سو میں ہوتی ہے وہ ہی انڈوسکوپی باہر جا کے پندرہ سو میں ہوتی ہے میں آپ کو پرسو کی بات بتا کے چلوں یہاں پہ ڈاکٹر اندر تھے انہوں نے میرے سامنے پیشنٹ کو کہا کہ آپ میرے پاس شام کو پانچ بے جا جائیے انڈوسکوپی کروائیے آپ مجھے بتاؤ ڈسٹک ایڈمیسٹریشن جو ہے کہاں سوئی ہوئی ہے میں پرسنلی ڈی سی صاحب سے ملا ہوں دو دن پہلے میں نے ان کو ساری ہسپیٹل کی جو ہے خستہ حالت بتائی ہے انہوں نے بھی کہا میں سیکٹری ہیلتھ سے بات کر کے جو ہے جی ایم سی کی جو خستہ حالت ہے اس کو ٹھیک کرتا ہوں اور میں آپ کو کتنے یہاں پہ سکیم بتاؤں ڈنٹل ڈیپارٹمنٹ کا میں سکیم بتاتا ہوں آپ کو کہ آر سیٹی کروانے کے لیے یہاں پہ پچیس دن کی ڈیٹ دی جاتی ہے جو پیشنٹ دانت سے درد سے مر رہا ہے اس کو یہاں پہ کوئی علاج نہیں ہے اس کے بعد سیٹی سکین کی آپ حالت دیکھ لیے سیٹی سکین پہ ایک انجیکشن لگتا ہے وہ انجیکشن جو ہے سٹور میں بلکل مجود ہے مگر یہاں کے جو لوگ ہیں وہ سٹور سے نکال کے پیشنٹس کو پیسے لے کے بیچتے ہیں یہاں پہ بہت بڑا سکیم ہو رہا ہے اور آپ سیٹی سکین کی مشین جو ہے ہسپٹل میں لگی ہوئی ہے مگر تب بھی جو ڈاکٹر ہیں ریکومنٹ کرتے ہیں کہ آپ بار جا کے سیٹی سکین کرئیے یہ ہسپٹل کی جو ہے بہت خستہ آلت ہے جو یہاں کے گریب لوگ ہیں وہ اتنے سفر کر رہے ہیں اور آپ دیکھئے جی آر جہاں پہ جی آر کٹتی ہے جی آر کٹنے میں صوبہ پیشنٹ آتا یارہ بجے اور اس کو ایک بچ جاتا اس کی جی آر نہیں کٹتی وہ کیا چیک کرائے گا ڈاکٹر کو اور وہ کب گھر پہنچے گا جی آر یہاں پہ کٹنے کے لیے دو بندے رکھے ہوئے ہیں میں نے ڈی سٹک ایڈمیسٹریشن کو ہسپٹل ایڈمیسٹریشن کو دس بھر کہا کہ آپ یہاں پہ دو کی جگہ چار بندے کیجئے کہ یہ جو ہے جی آر جلدی کٹے مگر ہسپٹل کی خستہ آلت ہے ہم جب آتے ہیں یہاں پہ بلندر چلتا ہے میں کہتا ہوں کہ جو یہ ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ ان کو ٹرانسفر کر کے یہاں پہ نہیں ڈاکٹر لائے جائیں یہ سکیم ہے یہاں پہ بند ہو دیکھئے سب سے پہلے تو نوید بھائی میں آپ کا شکر گزار ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے لیکن میں سب سے پہلے آپ کو مبارک بات دیتا ہوں جو ہمیشہ حق کی آواز کے لئے پہنچتے ہیں اور میرے بھائی نے بھی ساری چیزیں بتا دی اگر باتیں بتانے میں بندہ آئے تو یہاں ہسپٹل پوری شام لگ جائے گی اتنے سارے ایشوز ہیں یہاں پر گریبوں کا جو ہے وہ جیب کاٹنے کی میں سیدھا سیدھا بولوں گا یہاں پر گریبوں کا جیب کاٹنے کا جو ہے انہوں نے بلکل یہ رویہ یہاں پر بنایا ہوا ہے یہ جو باہر پرائیویٹ کلینکس ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں یہاں ہسپٹل میں جو یہاں سے پیشنٹ کو لے جا کے باہر ٹیسٹ کراتے ہیں پرائیویٹ کلینکس میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو سٹورس بنائے ہوئے ہیں میڈیکل کے وہاں پر دعائی آپ کو بلکل بھی نہیں ملے گی میڈیسین بلکل بھی نہیں ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ اتنا سفر کرتا ہے یہاں پر یہاں پر جو مشینز ہیں ٹیسٹ مشینز ہیں ان کا بالکل استعمال نہیں کیا جا رہا اور جو جی ایم سی کا پرنسیپل ہے وہ تو ہم نے تو اس کی کبھی شکل ہی نہیں دیکھی ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس کو جی ایم سی کا پرنسیپل کون ہے آج پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے ہم سب میں سے اگر میں ادھر کسی کو بھی پوچھوں گا جی ایم سی کے پرنسیپل کو کسی نے دیکھا ہے تو کسی نے نہیں دیکھا اور پچھلے دنوں جو ہے ایک نرسنگ سٹوڈنٹس نے جو ہے پروٹیسٹ کیا تھا اس میں جو ہے لیکچرز ہال پہلے انہوں نے بنائے پتہ نہیں پندرہ بیس کروڑ کا پروجیکٹ لے کے جو ہے ہالز بنائے اور پھر جناب اور اٹھتے ہیں یہاں کی کمیٹی والے اٹھتے ہیں اور ان ہالز کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہم لیبورٹری کھولیں گے پہلے آپ گورنمنٹ کا پیسہ جو ہے وہ میس یوز کرتے ہو اگر آپ کو پہلے ہی یہاں پر لیبورٹری کھولی تھی تو پھر آپ کو جو ہے یہاں پر نرسنگ کالیج کے یہ لیکچر ہالز نہیں بنانے تھے یہ آپ لوگوں نے فراد بنا دیا ہے گورنمنٹ کو بھی لوٹ رہے ہو گریب عوام کو بھی لوٹ رہے ہو اگر میں یہاں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر یہاں کا جو جو پیشنٹ ہے اگر آپ اس کی بھی یہاں سے ایک ایک اس کی بھی اگر اس میں جانکاری لیں گے تو کوئی پیشنٹ ایسا نہیں ہے جو ان کے حق میں بولے گا بات بہت ہم نے اتنی ساری پریس کانفرنس دی اتنے سارے جو ہے ہم نے یہاں ایڈمیسٹریشن جو ہے جوری کی ان سے بھی مانگے کی لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے اب ہمیں سٹیپ جو ہے وہ یہاں سے پریس کانفرنس دے کے نہیں بلکہ جی ایم سی کا گیٹ بند کر کے جو ہے یہاں پر ہمیں اتجاج کرنا پڑے گا تب جا کے یہ صدریں گے اور سپریڈنٹ ہو گیا چھوٹے سٹاف سے لے کر بڑا سٹاف تک جتنے بھی ہیں یہ سب ملے ہوئے ہیں ان سے ایک سے پوچھو ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کو تو بولتے ہی ہیں لیکن جو ہے ایکشن بالکل نہیں ہو رہا کوئی کاروائی نہیں ہو رہی گریب مارا جا رہا ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں اپنا علاج کرانے بچارے کوئی دور سے کہیں سے پیسہ خرچ کر کے جو ہے تاکہ یہاں پر موف تلاج ہو یہ گورنمنٹ ہسپیٹل ہے لیکن یہاں پر میں کہتا ہوں یہ گورنمنٹ ہسپیٹل نہیں بنایا ہوا ہے یہ ایک بزنس بنیا ہوا ہے ان ڈاکٹرز کی کوٹھیاں دیکھو آپ ان ڈاکٹرز کی گاڑیاں دیکھو آپ ڈاکٹرز کی پیسے میرے کیعال میں ایک ڈیڑھ لاک ڈیڑھ لاک انکم ہوگی ان کی منتھلی لیکن ان کے پاس کروڑوں کے حساب سے گاڑیاں کروڑوں کے حساب سے کوٹھیاں گورنمنٹ ان پر ایکشن کیوں نہیں لیتی گورنمنٹ کو ان پر بھی ایکشن لینا چاہیے اور جو جو یہ جہاں جہاں سے پیسہ یہ لوٹ کر جو ہے گریب عوام کا کھون پسینہ چوس کر یہ جو ہے اپنے گر اور کوٹھیاں بناتے ہیں اور یہاں پر دین راتیں موتے ہوتی ہیں یہاں پر صرف اور صرف ان میں پیسوں کا دندہ بنایا ہوا ہے اب ہم چھو بیٹھنے والے نہیں ہیں ہم یہاں سے ہم ایڈمیسٹیشن کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جو ہے خالی پریس کانفرنس نہیں دیں گے اگر گورنمنٹ یہ میڈیکل ہسپیٹل کی حالات جو ہے یہاں پر ٹھیک نہیں ہوئے تو ہم سیدھا بولیں گے کہ ہم سڑکو پہ آئیں گے اور یہ ہسپیٹل کو ہم تالہ لگائیں گے اگر انہوں نے گورنمنٹ ہسپیٹل کو بند ہی کرانا ہے تو پھر گورنمنٹ ہسپیٹل بند کر دو پھر سیدھا سیدھا جو ہے پرائیویٹ ہسپیٹل پرائیویٹ ہسپیٹل ہوں میں ہی لوگ علاج کر رہے ہیں یہاں آکے آپ صرف ایک گلوکوز کا بوٹل لگا کے پیشنٹ کو لڈو دے دیتے ہو میڈیسین آپ باہر سے لے رہے ہو ہر چیز آپ نے یہاں پر ایجنٹ رکھیں آپ گارڈز کیوں نہیں رکھتے سی سی ڈی وی یہاں پر لگے ہوئے ہیں سپریڈنٹ سویاو ہے پرنسیپل سویاو ہے کھالی گورنمنٹ کی فیس کھا رہا ہے وہ اگر یہاں پر جو ہے یہاں پر باہر سے گارڈز آتے ہیں یہاں باہر سے جو لڑکے آتے ہیں جو پرچیاں لے کے لوگوں کو باہر لے جاتے ہیں آپ کے گارڈز کہاں پر ہیں جے کے پی کہاں پر ہے وہ سوئی وی ہے ایڈمیسٹیشن سوئی وی ہے ان کو یہاں پر گارڈز لگانے چاہیے اور سی سی ٹی وی سے بلکل دیکھنا چاہیے جو جو اس میں انوالو ہے اس پر کڑی سے کڑی جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے تاکہ جو ہے گریب لوگ ہیں اور جو باقی عوام ہیں جو گورنمنٹ ہسپیٹل میں مفت علاج کرانے چاہتی ہے تو وہ جا کے جو ہے اچھے سے یہاں پر مفت علاج کرائے نہ کی جو ہے پیسے خرچ کر کے اپنا خون پسینے کا جو پیسے کمائے ہوئے ہیں وہ خرچ کر کے باہر سے میڈیسین لینا چاہے